اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے تو ایک لائٹس ایڈمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ سب کی ختمت میں آئی ہوں تو بڑھتے ہیں اپ ڈیٹ کی جانے پر آج جو میں آپ کو ایڈمیشن اپ ڈیٹ دوں گی وہ یوں ویرچول یونیورسٹی آف پاکستان میں سپرنگ ایڈمیشن ٹوانٹی ٹوانٹی تھرڈ اناؤنس ہو گئی ہے تو جو فلیکسیبل ٹائمنگ کے ساتھ آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں ساتھ اپنے جوب کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو ویرچول یونیورسٹی جو ہے ان کے لئے بیسٹ ہیں تو ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو ویڈیو میں دوں گی لازٹ ڈیٹ کیا ہے کن کن پرگرامز میں کون سے ڈوکومنٹس آپ کو چاہیے اور آپ نے جو ہے اپلائی کرنے کا کیا پروسیجر ہے تو آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو میں ملے گی آپ ویڈیو اینڈ تک دکھیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے یوسفل آپ کے لئے رہیں اور آپ کی آپ کی ہلپ بھی ہو جائیں تو ویرچول یونیورسٹی کے بارے میں سب کو پتا ہے ان کی ویب سائٹ یہاں پر گیون ہے ڈسکرپشن میں بھی پروائیڈ کروں گی وہاں پر آپ جا کر آپ جو ہے اپن کر کے اپلائی کر سکتے ہیں ریچول یونیورسٹی جو ہے یہ ایچی سی ریکوگنائز یونیورسٹی ہے یہاں پہ بیچلر اور ماسٹر ڈگریز جو ہے اناؤنس کی گئے ہیں یہاں پہ ان کی ڈیٹیل بتائے گئے ہیں یہاں پہ آپ ان کی ڈیٹیل خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو ہے ڈیفرنٹ ویریس جو ہے فیلز اناؤنس کر رہے ہیں جس میں ہمارے پاس جو ہے سائنس کے بھی ہیں آرٹس کے بھی ہیں کمپیٹر سائنس کے بھی ہیں اور بہت سارے فیلز جس کے لسٹ میں آپ کو دوں گی یہاں پہ آپ کو ان کی ڈیٹیلز بتائے گئے ہیں جو بی ایس اور ماسٹر ڈگری میں یہ لوگ ایڈمیشن اناؤنس کر رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ سیکٹر ہیں آن لائن ان کی کلاسز ہوتی ہیں اور فلیکسیبل ان کی فیز اور جو ایفرڈبل ان کی فیز اور فلیکسیبل ٹائمن ہوتی ہیں تو فیکلٹی آف آرٹ میں جو ہے بی ایس میس کممینکیشن ہے بی ایس ایکنومکس ہے بی ایس انگلیش ہے بی ایس سائیکالوجی بی ایس سوچالوجی اسوسیت ڈگری آرٹس بھی یہ لوگ کراتے ہیں اسوسیت ڈگری ڈگری in mass communication اسوسیت ڈگری in psychology ڈیپلومین applied psychology ڈیپلومین television product ڈیپلومین english language teaching اور ڈیپلومین linguistic یہ سارے جو آپ کو یہ لوگ آن لائن کراتے ہیں فیکلٹی آف computer science and information technology میں بی ایس computer science بی ایس information technology بی ایس software engineering اسوسیت ڈگری in computer science اسوسیت ڈگری in computer networking اسوسیت ڈگری in data base management science ڈیپلومین computer science ڈیپلومین information technology کمپیٹر کی فیڈ میں یہ سارے فیڈ سے لوگ اسوسیت ڈگری بھی ڈیپلومہ بھی اور ماسٹر بھی کرا رہے ہیں bacillary in education بی ایڈ جو ہیں early childhood care and education اور بی ایڈ 2.5 year بی ایڈ 1.5 year اسوسیت ڈگری in early childhood care and education اسوسیت ڈگری in education ڈیپلومین education یہ سارے جو ہے اسوسیت ڈگری میں یہ لوگ پروگرام آفر کر رہے ہیں انہیں کافی affordable fees flexible جوہے 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 Administration, Bachelor in Business and Information Technology, B.S. Commerce, B.S. Application Administration, Associate Degree in Commerce ساتھ, Associate Degree in Business Administration, Associate Degree in Accounting and Finance, Associate Degree in Islamic Banking, Associate Degree in Operation Management, Associate Degree in Supply Change Management, Diploma in Accounting, Diploma in Accounting and Finance, Diploma in Business Administration, Diploma in Banking and Finance, Diploma in Finance اتنے سارے جو ہے فیلڈ آپ کو آفر کر رہے ہیں مطلب بہت سارے فیلڈ ہیں مطلب آپ جو ہے اپنے فیلڈ سے اپنے انٹرس سے مطابق ایڈمیشن لے سکتے ہیں سپیشلائزیشن سیٹیفیکیٹ بھی ہیں بینکنگ، فائنائنس، منیجمنٹ، مارکٹنگ میں فیکلٹی آف سائنس این ٹیکنالوجی میں بی ایس انفرمیٹکس، بی ایس بیو ٹیکنالوجی، بی ایس زیولوجی، بی ایس ماتھمیٹکس، ایسوسیت ڈگری ان سائنس، ڈپلومائن مولیکلر بیولوجی اور ڈپلومائن بیو انفرمیٹکس یہ سارے جو ہے بیو سائنس میں یہ لوگ بی ایس کرا رہے ہیں یا ڈپلومہ بھی کرا رہے ہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایپلیکیشن کی جو ریکوائیٹمنٹ ہے وہ آپ کو بتائیں گے بی ایس فائلوں کی کیا ریکوائیٹمنٹ ہے eligibility criteria کیا ہے، duration کیا ہے یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ہیں جو بی ایس mass communication, economics, sociology اس میں آپ کی جو ہے 4 سمسٹر، 4 یار چار سمسٹر کی ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو بتائیا ہے اور بی ایس کمپیٹر سائنس پاروں کی جو ہے آپ کی یہاں پہ بتائیا ہے کہ آپ کی جو previous degree 2,1 year education, at least 50% marks in HSC اور آپ کو یہاں پہ جن جن سبجیکس کے بارے ہیں یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں جو بی ایس کمپیوٹر فیلڈ میں جو ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں جو بائیو پڑھ چکے ہیں انٹر میڈیٹ میں تو ان کے لیے جو ہے ایک سٹیڈی کرنا ہوگا جو میجر سبجک کے طور پر میتھ، فیزیکس، کمپیوٹر، کامرس، سٹیٹسٹک، ایکنومکس، انجینئرنگ اور جو پری انجینئرنگ والے ہیں وہ کمپیوٹر ایزیلی بی ایس کمپیوٹر سائنس آئیٹی کر سکتے ہیں اس کے بعد بیچولر ایڈکیشن کے لیے آپ کی جو ہے منیموم انٹر میڈیٹ ٹوال فیئر اور ایکیولین کالسفیکیشن with at least 45 پرسن اس میں آپ کی جب آپ ایف ایس ای کے بات کرتے ہو بی ایس ایڈکیشن وغیرہ تو آپ کی جو ہے یہ فور ایئر یا ایٹ سمیسٹر کے ہوتی ہیں جب آپ بی ایس ای یا بی ای کے بات کرتے ہو تو وہ 2.5 یئر کے ہوتی ہیں ملہ 5 سمیسٹر اس میں ہوتے ہیں جب آپ جو ہے اپنے بی ایڈ کرتے تو وہ 1.5 یئر کے ہوتی ہیں اور آپ نے جو ہے تین سمیسٹر کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد بی ایس انفرومیٹکس کے لیے بھی ایڈمیشن ہے اسالجی کے لیے بھی آپ کی انٹر میڈیٹ ہونی چاہیے ماتھمیٹکس کے لیے آپ کی جو ہے انٹر میڈیٹ اینجینئرنگ ہونی چاہیے اس میں اسوسیئیٹ ڈگری میں آرٹس وغیرہ میں آپ کی منیموم انٹر میڈیٹ ڈگری ہونی چاہیے اور یہ بھی جو ہے دو یئر پروگرام ہے اس میں چار سمیسٹر ہوتے ہیں اس کے بعد اسوسیئیٹ ڈگری باقی جو کمپیٹر سائنج جس میں اسوسیئیٹ ڈگری وغیرہ ہے اس میں آپ کی جو ہے یہاں پہ پتہ ہے فارڈ ایڈمیشن to take an اسوسیئیٹ ڈگری must have at least 50% انٹر میڈیٹ آئیکوم آئی سیس آپ کی ہونی چاہیے تو آپ جو یہ کمپیٹر سائنج کمپیٹر نیٹ ورکنگ کی اسوسیئیٹ ڈگری آسل کر سکتے ہیں ایڈکیشن میں آپ کرنا چاہیے تو آپ کی انٹر میڈیٹ آئیس ہونی چاہیے جو کہ one year یا two semester پہ ہوتا ہے اور ڈبلوما وغیرہ کرنے کے لئے آپ کی منیموم bachelor ڈگری ہونی چاہیے اور یہ ایک سال کا پروگرام ہوتا ہے جس میں دو سمیسٹر ہوتے ہیں یہاں پہ آپ bachelor ڈگری کے پاس ڈبلوما کر سکتے ہیں تو ایک جن جن فیل میں ہے وہ آپ کو یہاں پہ سارا شو کر دیا گیا ہے اس مولیکلر بیالوجی میں بھی ہیں یہ بھی آپ کی جو ہے کیا ہے bachelor ڈگری کے پاس ہوتی ہیں جو کی دو سمیسٹر پر برشتہ مل ہوتی ہے مطلب ایک سال پہ آپ کی یہ ڈبلوما کمپیٹ ہوتی ہے مولیکلر بیالوجی میں آپ کی جو پریویس ڈگری ان سب میں سے کوئی ہونی چاہیے مطلب آپ کے bachelor ڈگری ہونی چاہیے ان سب فیل میں سے کسی ایک میں تب آپ جو ہے ڈبلوما حاصل کر سکتے ہیں مولیکلر بیالوجی میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بتایا گیا ہے ڈبلوما بیائیو انفرمیٹکس میں بھی جب آپ بیچلر ڈگری کر چکے ہوں گے بیالوجیکل یا لائف سائنس سبجیکٹس میں تو آپ ایک سال کی جو ہے ڈبلوما کر سکتے ہیں جن میں دو سمیسٹر ہوتے ہیں اور اس کے پاس ایڈیشنل سپیشلائزیشن یہاں پہ دی گئی ہے جو کی آپ کی مینیمم سکسٹین ایئر آف ایڈیشن آپ کی اسی بھی ڈیسپلین میں ہونی چاہیے جو کی چھے مانت کی آپ کی کورسس ہیں چھے مانت میں یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں مزید یہاں پہ آپ کو جو ایمپورٹن ڈاکومنٹس ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گی جو ایڈیشن کے ٹائم آپ کو چاہیے ہوں گی وہ آپ کی سی این آئیسی فادر کی سی این آئیسی میٹرک ڈگری اور ایف ایسی کی اور ساتھیں آپ کی بی ایس کی ٹرانسکرپ اس کے پاس کچھ ایمپورٹن ڈیرز آپ کو بتائیں کہ 7 اپریل کو لاز ڈیٹ ہے اور پھر 12 اپریل کو بائیلوجیکل سائنس والوں کی لیسٹ لگے گی اور اس کے بعد 17 اپریل آپ کی کلاس سٹارٹ ہوں گی تو اپلائی کریں اور اپنے ایڈمیشن سیکیور کریں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتی ہوں اگر ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں اللہ حافظ